دینے میں آج کا یہ وشلیشن اس دیش کی تمام محلاؤں کو سمرپت ہے اور اس کی شروعات ہم آج کی سب سے پوزیٹیو خبر سے کریں گے آج اولمپکس میں سلور میڈل جیتنے والی پی وی سندھو اور شاندار پردرشن کرنے والی جمناسٹ دیپا کرماکر کا سوادیش لوٹنے پر زبردست سواگت ہوا ہے آج دیش کی ان بیٹیوں کو لوگوں نے وہ پیار دیا ہے جو اس سے پہلے صرف کرکٹ کے کھلاڑیوں کو ہی ملتا تھا یہ سوچ کے ستر پر آیا ایک بہت بڑا بدلاو ہے جس کا وشلیشن ہم تصویروں اور تتھیوں کے آدھار پر آج آپ کے لیے کریں گے بھارت نے ریو میں دو اولمپک میڈلز جیتے ہیں اور یہ دو میڈلز آپ سے ہم سے اور پورے دیش سے کچھ کہہ رہے ہیں یہ میڈل ہمارے دیش کے پرش پردھان سماج کے موہ پر ایک تماشی کی طرح ہے بہت شکتی ہوتی ہے اور اولمپک میں میڈل جیتنے کے معاملے میں بھارت ایک ستری پردھان دیش ثابت ہوا ہے ہمارے سماج میں لڑکوں کے لیے دودھ گھی کی ندیہ بھائی جاتی ہیں اور اکثر پڑھائی سے لے کر خوراک تک ہر چیز میں لڑکیوں کے ساتھ بھید بھاو کرتے ہوئے لڑکوں کو ہی ہمیشہ پراتھمکتہ دی جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی میڈلز لڑکیاں ہی جیتی ہیں اس لیے ریو اولمپکس میں جیتے گئے دو میڈل یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بدل چکا ہے اس لیے پرش پردھان سماج کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی اور بیٹیوں کو ان کے حصے کا سممان دینا ہی ہوگا انہیں آگے بڑھانا ہوگا اور ان کا خیال رکھنا ہوگا بھارت میں ہر محلہ کچن اور گھریلو کامکاج کی ذمہ داریوں کے ساتھ جن لیتی ہے اور یہ بات اس کے پالن پوشن میں آپ کو صاف نظر آئے گی ہمارا پرش پردھان سماج اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہی دیکھنا چاہتا ہے بیڈمنٹن کا ریکٹ نہیں اور دیش کی ادھکانش محلائیں کسی روبوٹ کی طرح پرش پردھان سماج کے ریموٹ کنٹرول کے مطابق چلتی رہتی ہیں لیکن جب بھارت کی ناری اس چھوی اور نینترن کو توڑ کر باہر آتی ہے تو وہ پرش پردھان سماج کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتی ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے آج بھی ہمارے سماج کی سوچ پر پرہار ہوا ہے کیونکہ ہمارے دیش کی محلائیں پرفارمنس کے معاملے میں نہ صرف پرشوں کے مقابلے کافی آگے نکل چکی ہیں بلکہ وہ قدم قدم پر پرشوں کو چنوٹی بھی دے رہی ہیں اولمپکس میں جیت حاصل کرنے کے معاملے میں دیش کی بیٹیوں نے وہ کیا ہے جو بیٹے نہیں کر پائے اس لیے آج کا دن بیٹی اور بیٹے کے بیچ فرق کرنے والی سوچ پر سوال اٹھانے کا دین ہے ہو سکتا ہے ہمارے ڈی ای نی ٹیسٹ کے دوران کہی گئی باتیں پرشوں کو چب جائیں لیکن اگر آپ ان باتوں کی گہرائی میں نہیں جائیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف ستے کو سویکار کرنے اور آتمنتھن کرنے کا ایک بیجوڑ موقع ہے آپ کے پاس سب سے پہلے میں آج تین تصویروں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلی تصویر ریو اولمپکس میں بھارت کے لیے سلور میڈل جیتنے والی بیڈمنٹن کھلاڑی پیوی سندھو کی ہے تیسری تصویر بھارت کی جمناسٹ دیپا کرماکر کی ہے اور بیچ میں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ورش دو ہزار ساتھ کی ہے جب بھارتی کرکٹ ٹیم ساؤتھ افریقہ میں کھیلے گئے پہلے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ٹارنمنٹ کو جیتنے کے بعد دیش واپس لوٹی تھی اس وقت بھارتی کرکٹیم کا ممبئی کی سڑکوں پر بھبے سواگت ہوا تھا اور تب سے لے کر اب تک بھارت میں محلاؤں کی ستھتی میں زمینی سطر پر کوئی سدھار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن ریو اولمپکس میں دیپا کرماکر ساکشی ملک اور پیوی سندھو کے پردرشن نے بھارت کے پرش پردھان سماج کی سوچ پر پرہار ضرور کیا ہے آج کی تاریخ میں بھارت کی ان بیٹیوں کی جمکر تاریخ ہو رہی ہے جس کی تصویریں ہمیں ترپورا سے لے کر تیلنگانہ تک دیکھنے کو ملی ہیں ریو اولمپکس میں سلور میڈل جیتنے والی پیوی سندھو نے آج جیسے ہی بھارت کی زمین پر قدم رکھا ان کا سواگت کچھ اس انداز میں کیا گیا جیسے آج سے پہلے تک صرف کرکٹ کی ٹیم کا ہی ہوا کرتا تھا یہ دیش کی مانسکتہ میں ایک بہت بڑا بدلاغ ہے پیوی سندھو کی وکٹری پرے ہدراباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے شروع ہوئی اور گچی باولی سٹیڈیم پر ختم ہوئی اور اس دوران بھارت کی چیمپئن بیٹی ممبئی سے منگائی گئی ایک خاص ڈبل ڈیکر بس پر سوار تھی انہوں نے بتیس کلومیٹر کی دوری چار گھنٹوں میں تیہ کی اور دیش کی بیٹی کے سواگت کے لیے قدم قدم پر ہزاروں کی سنکھا میں لوگ مجود تھے یہ شاید اپنے آپ میں پہلا ایسا واقعہ ہوگا جب کرکٹ کے علاوہ کسی دوسرے کھیل کے چیمپئن کھلاری کا اس طرح سے ہمارے دیش میں سواگت ہوا ہے تصویریں اپنے آپ میں ساری کہانی آپ کو بیان کر لی اور کچھ اسی طرح کا بھوے سواگت ترپورا میں بھارت کی جمناسٹ دیپا کرماتر کو بھی مل وہ بھلے ہی ریو اولمپکس میں دیش کے لیے کوئی میڈل نہ جیت سکی ہوں لیکن انہوں نے اپنی اچھا شکتی سے ثابت کر دیا کہ اگر دیش کی مہلائیں ٹھان لیں تو ناممکن کو بھی ممکن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ دونوں ہی تصویریں پرش پردھان بھارت میں مہلائوں کی اسادھارن شکتی کی پرتیق ہیں اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اسے آپ کو گہرائی سے سمجھانے کے لیے میرے پاس کچھ آکڑے ہیں جو آج آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ پرش پردھان بھارت میں مہلائوں کی طاقت کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آج کے نیوز میکرز یعنی پیوی سندھو ساکشی ملک اور دیپا کرماکر کی بات کریں گے ہم چاہیں گے کہ آپ بھی بھارت کی ہونہار بیٹیوں کا اپنے من اور ویچاروں میں سواغت کریں یہ ورش دوہزار ساتھ کی تصویریں ہیں جب پرش پردھان بھارت نے پرشوں کی کرکٹ ٹیم کے سواغت کے لیے زمین آسمان ایک کر دیئے تھے لیکن آج کی تصویر ایک سخت سنکیت ہے اس بدلاؤں کو لے کر جس کی کلپنا بھارت کی ہر مہلہ پچھلے کئی ورشوں سے کرتی آ رہی ہے آج ترپرہ سے لے کر تیلنگانہ تک بھارت کی ناری شکتی کا چٹچے ہو رہے ہیں پرش پردھان دیش میں آپ اسے بھارت کی مہلاؤں کی جیت بھی کہہ سکتے ہیں ریو اولمپکس میں بھارت کے لیے سلور میڈل جیتنے والی بیڈمنٹن کھلاڑی پیوی سندھو نے شاید کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کیونکہ زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ان کے سواغت کے لیے پورا دیش ساں سے تھام کر انتظار کرے گا لیکن ریو اولمپکس میں بھارت کی لاش رکھنے والی اس بیٹی کے سواغت ستکار کی تصفیر دیکھنے کے بعد اس بات کا بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ دیر سے ہی سہی لیکن بھارت کا پرش پردھان سماج اپنی بیٹیوں کی طاقت اور ان کی قابلیت کو پہچان چکا ہے یہ کتنا سکھد انوبہ ہے کہ جس پیوی سندھو نے اولمپکس میں دیش کا مان سممان بڑھایا ہے اس کا کوچ بھی ایک پرش ہے سندھو کیا اگر تلا کی سڑکوں پر کھولی جپسی میں اپنے سپنوں کو جی رہی جمناس دیپا کرما کرنے بھی شاید اس بات کی کلپنا نہیں کی ہوگی کہ ایک دن انہیں اپنے دیش میں اتنا پیار ملے گا دیپا کرما کر بھلے ہی ریو اولمپکس میں کوئی میڈل نہ جیت پائی ہو لیکن انہوں نے اپنے پردرشن سے 132 کروڑ ہندوستانیوں کا سینہ ضرور چھوڑا کر دیا دیپا اس کھیل کے کھلاڑی ہیں جسے بھارت میں اتنی لوگ پریتہ حاصل نہیں ہیں لیکن وقت دیکھئے آج دیپا کرما کر ان سبھی یوہ کھلاڑیوں کے لیے آدرش بن گئی ہیں جو اس کھیل میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں اور دیش کے لیے میڈل جیتنے کی خواہش رکھتی ہیں کچھ ایسی ہی کہانی بھارت کی مہیلہ سلکتے ہیں ساکشی ملک کی بھی ہے جنہوں نے کشتی میں جو کارنامہ کیا وہ آنے والے کئی سالوں تک بھارت کی یوہ مہیلہ شکتی کو انتیم سانس تک سنگھرش کرنے کے لیے پریریت کرتا رہے گا حالکہ یہ ایک دکھت ونمبنا بھی ہے کہ جس دیش کی بیٹیاں اپنے دم پر دیش کا جھنڈا اونچا کر رہی ہیں اسی دیش میں سسٹم ابھی بھی ان کے حوصلوں کو توڑنے کی کوشش میں جھٹا ہے ریو اولمپکس کو ہی لے لیجے ہمارے دیش کا سسٹم اپنے ایتلیٹس کے ساتھ کیسا برطاو کرتا ہے اس کی جیتی جاگتی مثال ہے بھارت کی ایتلیٹ اوپی جیشا اتنا ہی نہیں وہ دوڑ پوری کرنے کے بعد پورے دو گھنٹے تک بے ہوش رہی لیکن سسٹم کو ان کی فکر نہیں ہر مارتون میں کئی بھی مارتون نہیں اگر لوکل مارتون بھی رکھے گا 42 کلومیٹر تو کھانا پانی سب کچھ رکھتی کھانا میں بسکٹ اور اورنچ اور بنانا کیونکہ ہمارے بوڑی کے لئے بہت ضرور یہ ہے کیونکہ 35 کلومیٹر کا باد میں اور نہیں تو 32 کلومیٹر کا باد میں بوڑی کے اندر ہر چیز انسنا مکے اور الیکٹر اور گلوکو سب کچھ بوڑی کے اندر کا ہر چیز قدم ہو جاتا ہے بٹے ادھر میں ایسا تھا کچھ بھی نہیں ہے نہ ٹیکنیکل ہوئے ادھر کا اوفیشلز رکھا نہ ہمارے اوفیشلز رکھا اس لئے اونلی وارٹر آٹھ کلومیٹر میں ایک ہی بار وارٹر تھا اور سب لوگ سب کو انگریج کرتا تھا ہمارے لئے بس ہمیں اور کا ویدہ ہو دو آت لائد کے لئے بس کوئی نہیں تھا ادھر میں ملسے ریفرشن کا مطلب ہوتا ہے کچھ اور لوگوں کو دیکھ رہی ہیں دوسرے ٹیبل سے وہ اٹھا نہیں سکتی ہے نہیں تو بین ہو جائے مطلب بار ہو جائیں گی اور اپنا ٹیبل خالی دیکھ رہی ہے جھنڈا لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ سب تو ان اوفیشلز کی اور جو جاتے ہیں ساتھ میں وہ صرف گھومنے جاتے ہیں کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آئی اوئی جو ہماری انڈین اولمپک اسوشیشن ہے وہ ان سب چیزوں کا دھیان رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈریشن ہے اور جو فیڈریشن کے پدادکاری وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان کا کام ہے اس کا دھیان رہنا جاہر طور پر میں جرور اس بات کو دیکھوں گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے اور اگر دھیان نہیں رکھا گیا تو اس کا کیا کارن ہے کہ اس میں دھیان نہیں رکھا گیا دیش نعرہ دیتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ اور بیٹی کھلاؤ کمال دیکھئے دیش کو ریو اولمپک میں جو دو میڈل ملے وہ دیش کی دو بیٹیوں نے ہی دلائے ہیں لیکن اسی دیش میں اسی دیش کی ایک بیٹی نے اس لیے جان دے دی کیونکہ اسے کھیلنے کے لیے سوویدھائیں نہیں ملی کیونکہ سوویدھاؤں کے لیے اسے ترسنا اور جوجنا پڑا کیونکہ کھیلنے کے لیے اس کے پریوار کی غریبی اس کے آڑے آگے ہیں ہم پٹیادا کی نیشنل ہینڈبال پلیئر پوزہ کی بات کر رہے ہیں جس نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ اس سسٹم سے اور زیادہ نہیں لڑپائی نکال دیا میرے لڑکی کو کہیں ایک لاکھ روپے دے ہوگی تو ہوسٹل ملے گا نہیں ملے گا ہم گریب آدمی ہمارے بچے سرکاری سکول میں پڑے ہیں گل سر نے بولا گیم یہاں پہ نہیں ہے تمہیں لوگے تم لوگوں کو اپنا پہ دے گھر چلے جاؤ بچوں نے سوال کیا کیوں سر کہتے ہیں کہ یہاں جو بچے باہر کے ہیں بڑے بڑے گھر کے بچے ہو رہیں گے جو بچے پیسہ دے کے گھر دے کے اس میں ہوسٹل میں رہے سپار سے وہ بچے رہے اس کو نکار دیا گیا ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے پاس نیشنل انٹرنیشنل لیول کے میڈل آئیں لیکن ہم اس کے لیے کیا ان کو فیسلیٹی چاہیے اس کے بارے میں نہیں سوچتے بھئی جس کا جو کام ہے وہ کرے تو ہمارے یہاں تو بہت میڈل آ سکتے ہیں سسٹم کی سمویدن ہینتا کی ایک اور تصویر دیکھئے جو بوکاروں سے آئی ہے جہاں دیش کے لیے میڈل جیتنے کا سپنا پالنے والے ویٹ لفٹر کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے سبزیاں بیچنے پر مجبور ہونا پڑا ہے ظاہر سی بات ہے جب ہمارے دیش کے سسٹم کی وجہ سے ایک نیشنل لیول کا کھلاڑی سبزیاں بیچے گا تو دیش میں گولڈ میڈل آنے کی گنجائش ہی کہاں ہو اسٹیٹ لیول کے طرف سے ہم نے گولڈ میڈل پرات کیا اس کے بعد اسٹیٹ کے طرف سے ہم نے نیشنل بھی کھیلے جیسے سات بار نیشنل ریپیزنٹرم کیے ہوئے ابھی تک کوئی کسی طرح کا کہیں سے کوئی اتھی نہیں آیا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں سرکار کے طرف سے جتنا بھی میڈل لیے ہیں اس چارہ ہم سرکار کو واپس کریں گے کل ملا کر کہیں تو جب تک ہمارا سماج ہمارا سسٹم اور ہماری سرکار کھیل اور کھلاریوں کا خیال رکھنا نہیں سیکھے گی تب تک میڈل کا سوخہ بنا رہے گا اگر یہ تصویریں بدلنی ہیں تو ابھی سے پورے دیش میں کھیل اور کھلاریوں کو لے کر ایک نئی کرانتی لانے کی ضرورت ہے بیرو رپورٹ زیمی کیا